اللہ الرحمن الرحیم سائز کی پیاز پیاز آپ چکور بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں نے یہ لمبی لمبی کٹی ہے باریک پیاز کٹی ہو چاہیے تین سے چار چمچ سبز میچے چاہیے یہ سکھا دھنیا اور سوکھی میتی ہے سبز دھنیا سوکھی میتی میں نے مکس کر لیا ہے ایک چمچ ہمیں زیرہ پاورڈر چاہیے کٹا ہوا زیرہ بنانے تو ایک چمچ سکھا دھنیا ایک چمچ سرخ میرچ ایک چمچ نمک اور ساتھ میں ہمیں چکن چاہیے چکن آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو گھر میں موجود تھا میں نے وہی لیا آپ بزار سے بون لیس بھی منگوا سکتے ہیں تو چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میرے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کا ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے ایک خوصلہ فضائی کی بات ہوتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ میری اوصلہ فضائی ضرور کریں گی اور میری ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو آج مجھے گھر والوں نے ٹارگٹ دیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آج آپ کا چکن پر اٹھا گھر والوں سب لوگوں کو پسند آتا ہے آپ کو سبسکرائب کرتے ہیں کوئننگ کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ میرا جو مجھے ٹارگٹ ملے ہے جو مجھے انہوں نے چیلنج کی ہے وہ آپ میرا چیلنج ضرور قبول کریں گے اور میری اوصلہ فضائی کریں گے اور سبسکرائب ضرور کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی جی ناظرین میں نے کڑھائی لیے اس میں میں نے دو سے تین چمچ گھی ڈال لیا اور اس میں میں نے چکن ڈالیا چکن کو ہم الکاسا فرائی کر لیں گے اس لیے کہ چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ اکثر لوگ نہیں پسند کرتے تو میں نے الکاسا اس کو فرائی کروں گی اس لیے کہ اس کی ساری جو سمیل ہے کیوں سے وہ غائب ہو جائے میں نے تھوڑا سا اس میں نمک ڈالے نمک ڈال کے ہم میں نے اس کو لکاسا فرائی کر لوں گے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا چکن فرائی ہو چک ہے اس کا کلر برکل چینگ ہو چک ہے اب اس کی سمیل بغیرہ بھی نہیں آئے بہتو سا فرائی کرنے سے اس کی سمیل ہتم ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ میں مضافہ ہو جاتا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی کہ یہ اچھی طرح گھل دے یہ دیکھیں میں نے اتنا سا پانی ڈالے کہ ہمارا چکن اچھی طرح گھل دے جب یہ گھل جاتا ہے تو ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا چکن فرائی ہو چک ہے اس کا کلر بھی کیوں گے اور جب یہ گھل بھی چک ہے تو اب میں اس کو ٹھنڈا کر لیں گے جی ناظرین تو ہمارا چکن ٹھنڈا ہو چک ہے اب ہم اس کی ایسے کر کے چھوٹی چھوٹی بھوٹیاں بنا لیں گے جیسے سوپ کے لئے چھوٹی چھوٹی بھوٹیاں بناتے ہیں ہم پیازی چکن پراتھا میں ڈال سکتی ہیں بولنس چکن ڈالیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ اکیمہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا چھوٹا چھوٹا کر کے یہاں آئے اکیمہ تو ویسی چھوٹا ہوتا ہے یا ویسی بھوٹیاں چھوٹی کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن ڈال سکتے ہیں اس کا یہ ہوگا کہ اس کا جو اصل چینج آتا ہے ٹیسٹ آتا ہے وہ نہیں آئے گا اس چیز میں تو اس طرح کرنے سے اس کا ٹیسٹ میں فرائی ہونے سے ٹیسٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور مزیدار بنتی ہے جیزیں جیسے سوپ کے لئے چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں پیسیز ہم اس کی طرح پیسیز کر لیں جی ناظرین دیکھیں ہمارے چکن کا جو ہے وہ پیس ہو چکی ہے اچھی طرح میں نے اس کے پیس چھوٹے چھوٹے کر لیں اب ہم لیں گے اپنا آٹا آٹا تین سے چار پراتھو کا لیں گے آپ اپنے حساب سے زیادہ بھی لے سکتی ہیں تو یہ دیکھیں آٹا میں نے ایک بڑے برطن میں ڈال لی ہے کیونکہ آسانی سے گونز آ جا سکے اس کو اگر برطن ہم چھوٹا لیں گے تو پھر آسانی سے گونز نہیں ہوگا یہ وہیں آٹا ہے جو عام روٹین میں ہم اپنے گروہ میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں شامل کریں گے ہم اپنا چکن چکن میں جو گی میں نے دو سے تین چمائی ڈالا تھا اس کو فرائی کرنے کے لئے وہ میں نے اس کے ساتھ ہی شامل کر دیا ساتھ مارے جائیں گے سارے مسائلے یہ پیاس نمک ساتھ مری سوکھی مرتھی سبز دنیا سبز مرچیں کٹا ہوا زیرہ سوکھا دنیا اور سبز مرچیں اب اس سارے مسائلے کو آٹے میں مکس کریں گے ساتھ لیے میں نے پانی تو پانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گھونتے جائیں گے کیونکہ چمچ بغیرہ مکس کرنے کا یہ کام لی ہے یہ کام ہاتھوں والے تو ہاتھوں سے مکس کریں گے آٹا کو اچھی طرح گھن دیں گے تو پھر ہی پراتھا اچھا بنے گا یہ ناظرین آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مراتھا اچھی طرح گھن چکے ہیں اس میں سارے مسائلے اچھی طرح جذب ہو چکے ہیں اب میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لی فریج میں رکھوں گی کہ یہ بلکل اپنی جو اصل آلت میں اس میں آج ہے تو پھر ہم بنائیں گے اس کا پراتھا یہ ناظرین مراتھا برکل تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کا پیڑا بنائیں گے تو میں نے اوپر رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تو اب ہم اپنا پراتھا بنائیں گے تھوڑا سا گھی لگائیں گے آپ آئل بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن پراتھا زیادہ مزیدار گھیس ہی بہتا ہے اوپر تھوڑا سا اس طرح رکھ کے لگائیں گے ایسے کر کے ہم اس کا پیڑا بنا رکھیں ایسے کر سکتی ہیں ہمارا پراتھا اوپر تھوڑا پر جا چکے اب ہم اس کی اوپر لگائیں گے گی بڑائی مزیدار بڑائی ٹیسٹی پراتھا تیار ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو ضرور پساند آئے گا چٹنی کے ساتھ لسی کے ساتھ یہ بہت تیستی چائے کے ساتھ بہت تیستی لگتا ہے یہ دیکھیں یہ مارا پیادی پراتھا کے چکن بلکل تیار ہو چکا ہے یہ ساتھ میرے دنیا کی چٹنی ہے جو میں نے پہلے آپ کو اس کی ریسپی بتائی ہو یہ چٹنی سٹور کرنے کی یہ میں نے وہ نکال کے تو چٹنی ساتھ تیار کر لیا تو پیازی پراتھے کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے گا جب مجھے آج ٹاس ملا ہوئے جو چیلنج ملا ہوئے میرا چینلنج پورا کرنے میں میرے ضرور مدد کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے میرے ریسپی کو شیئر کریں گے لائک کریں گے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ